اتر پدیش پولیس کی ریال سٹوری کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اتر پدیش کی پولیس کے اوپر دارومدار بہت سارا ہے لیکن سوال یہاں پر یہ ہے جو ذمہ داریاں اتر پدیش پولیس کے کندھوں پر ہیں ان ذمہ داریوں کا نرفان اتر پدیش پولیس کس طریقے سے کر رہے ہیں جو ادھکاریوں کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادھکاری کتنا بکوبی انجام دے رہے ہیں پچھلے وقت ہم نے تصویریں آپ کو دکھائیں تھیں کہ اتر پدیش پولیس کے تمام ادھکاری بڑے بڑے ہاتھیار نہیں چلا پائے تھے وہ تصویروں بھی کئی سوال کھڑے کر رہی تھیں ایک تصویر بھی ہم آج آپ کو دکھائیں گے جہاں پر انساس ایک ہیڈ کونسٹیبل اور کونسٹیبل کے سب علاوہ ہومگارڈ کو تھما دی گئی ہے جو بھی کئی سوال کھڑے کرتی ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ عام لوگوں کو سرکشہ دینے والی اتر پدیش پولیس یعنی کہ کھاکی اس طرح سے چیزوں کو گمبھیرتا سے کیوں نہیں لے رہے ہیں آخر لاپروائی کہاں پر ہو رہے گے کیا عدیقاری گمبھیر نہیں ہے اگر گمبھیر نہیں ہے تو ان پر کارروائی کیوں نہیں کی جاتی ہے صرف ایک اسطحان سے دوسرے اسطحان پر تبادلہ کر کے تشریق کیوں کی جاتی ہے آخر کیا راجنیتک دباؤ اتنا ہے جس کے چلتے پولیس والے کام نہیں کر پا رہے ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہے ان سب کی پرطال کریں گے اور جانیں گے کہ آخر اتر پردیش پولیس کی ریال سٹوری کیا ہے بات کرنا ہے ریال سٹوری آف یو پی پولیس کی ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے کہ آخر اتر پردیش پولیس کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور کیا یہ کام کرنے کا طریقہ صحیح ہے اپراد کا بڑھتا گراف چیلنج ہے تمام چنوتیاں ہیں لیکن اس کے بعد بھی پولیس والے گم بھیرتا نہیں دکھا رہے ہیں اس سب کے بیچ جو ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی بچا جا رہا ہے سپاہی اپنی ٹوپی کہیں تو ہمگارڈ کے سر پر بیٹھا رہا ہے ادھکاری تھانہ دیکش اور باقیوں کے سر پر ٹوپی پینا رہے ہیں یعنی کہ گم بھیرتا اپنے اس طرح پر جو دکھائی جانی چاہیے وہ گم بھیرتا نہیں دکھائی جا رہے ہیں جس کا پرڑام ہے کہ ادھکاری ہتھیار نہیں چلا پاتے تو انساس ہمگارڈ کو تھما دی جاتی ہے چرچہ کرنے کے لیے پورو ڈیجبی بریجلال جی ہمارے ساتھ بلگوئے ہیں ساتھ کی ساتھ ہمارے ورشت سمواتہ سنتوش شربہ ہمارے ساتھ بلگوئے ہیں جو لگاتار اتر پردیش پولیس کو کور کرتے آئے ہیں کئی سالوں سے اور اتر پردیش پولیس کی کارہ پڑھالی کو گتویدھیوں کو بڑے قریب سے جانتے اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے بریجلال جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا سواغت ہے آپ کا ای ٹی وی پار کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں آپ نے تو اتر پردیش پولیس کی بہت سیوا کی ہے ادھکاری ہتھیار نہیں چلاتے ہیں انساس جو ہے وہ ہومگارڈ کو تھما دی جاتی ہے ایسے میں یہ میسیج جو جا رہا ہے اتر پردیش کی جنتہ میں اور ساتھ کی ساتھ چنوٹی بڑھتا اپراد کا گراف بھی ہے کیا نہیں لگتا کہ اتر پردیش پولیس پوری طرح سے میس مینیج ہو گئی ہے بلکل بلکل میس مینیج ہو گئی ہے اور یہ بڑا گمہیر معاملہ ہے کہ ہومگارڈ کو سنتری ڈیوٹی پر انساس رائیفل تھما جید ہے تھانے کی سنتری ڈیوٹی وہ بڑی مہتوپونہ ہوتی ہے چھوٹے سے چھوٹے تھانے میں بھی تین وقتی تین سپاہی مستعید سپاہی سنتری ڈیوٹی پر لگتے ہیں ایک رائیفل لے کر کھڑا ہوتا ہے اور دو ریزرب میں رائیفل ریکر کے موجود رہتے ہیں کہ اگر کوئی سمسجہ آتی ہے تو وہ ترنت اس کا جباب دے سکیں جب میں اڈی جی لان آڈر تھا اوڈی جی پی تھا تو میرا یہ آدیش تھا اس آدیش کا منہ پالن کروایا تھا کہ سنتری ڈیوٹی کبھی بھی ہوم گارڈ کو نہیں دی جائے گی لیکن سب سے دکت یہ ہے کہ آج جو تھانے میں سپاہی ہے وہ سنتری ڈیوٹی کرنا نہیں جاتا وہ جانتا ہے سنتری ڈیوٹی ہمیں کچھ ملنا نہیں ہے تھانہ دیکھش کا نیانترن نہیں ہے تھانہ دیکھش کو جو اس کے خاص لوگ ہیں وہ کبھی سنتری ڈیوٹی پر لگتے نہیں اگر سب کی ڈیوٹی لگے تو کوئی دکت نہ ہو اس لیے ان کو ہوم گارڈ ایک نوکر ان کو مل جاتا ہے جس کو یہ اس کے طور پر کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ انسان سمجھ دی یہ کھلونا جیسا لیے ہاتھ میں کھڑا ہے انسان سمارا ایسا ہاتھیار ہے جو آرمی آج کل استعمال کر رہے ہیں جمعے دار سب لوگ ہیں برشت ادھکاری بھی ہیں اور مول روپ سے جلے کا یسپی جمعے دار ہے کہ وہ کیسے ہونے دارا ہے سرکار کی منشہ یہ رہتی ہے کہ سرکار جب اس طرح کی کبھی بھی ماملے سامنے آتے ہیں برشتال جی کیسے آپ نے پچھلی بار بھی میں نے ہی آپ کے ساتھ چرچہ کی تھی تب یہ بات نشکرش نکالا تھا کہ اترپدیش میں کئی زلوں میں ادھکاری جو ہے وہ بڑے بڑے ہائٹیک ہتیار نہیں چلا پائے جو کہیں نہ کہیں اترپدیش پولس کے سسٹم پر بھی سوال تھا اور اس کے بعد بھی ہم دیکھیں کی کاروائی کرنے کے نام پر بحض ایک زلے سے ہٹا کر کے دوسرے زلے میں اس کو پوسٹ کر دیا گیا اور کپتان بنا دیا گیا کیا آپ کو نہیں لگتا یہ تبادلہ کرنے کے بعد ایک اسطحان سے اگر آپ دوسرے اسطحان بھیج دیں گے تو یہ تو ایک روٹین پرکلیا ہے کاروائی اگر آپ کو کرنی ہے تو ایک سخت میسج دینے کی ضرورت ہے بلکل سخت میسج دینے کی ضرورت ہے اگر ایک پر کاروائی ہو جائے تو پورے پردیش میں وہ میسج چلا جائے گا اور پھر کسی کے حیثیت نہیں ہوگی کہ اس میں وہ ڈھلائی کرے لیکن سب سے بڑا جمعہ دار میں سنتوش شرما ہمارے پردیش پولیس کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں سنتوش جس طریقے سے حالات اتر پردیش پولیس کے ہیں ان کو کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں کہا جا سکتا اگر انساس ہوم گارڈ چلائے گا اور بڑے عدکاری اپنے ہتھیاروں کو نہیں چلا پائیں گے تو آخر یہ پولیس کس طریقے سے کام کرے گی دیکھیں یہاں پہ پوری کوئے میں بھانگ ہے کپتان کو بولٹ چلانا نہیں آتا ہتھیار وہ چلا ہی نہیں پاتا ہے اور جو آٹومیٹک ویپن ہے جس کو کی آرمی یوز کر رہی ہے انساس جیسے آٹومیٹک ویپن کو ہوم گارڈ کے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ابھی جیسے کہ پوری ڈی جی پی بڑے لال بھی بتا رہے تھے تو اس میں ایک بہت مہتوپور بات ہے کہ راجنیتک جو سنرکشن ہے سپاہی تھانے دار کی نہیں سن رہا ہے تھانے دار جیلا کپتان کی نہیں سن رہا ہے اگر کپتان ایسے لوگوں کو درکنار کرے جن کے تھانوں پر جو لمبے سمیت سے جمع ہوئے ہیں جن میں کوئی قابلیت نہیں ہے لیکن وہ ایک کہہ جائے کسی راجنیتا کی پرکرما کر کے جمع ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں کو کنارے کر کے قابلیت کے آدھار پر کیا جائے جاہیر سی بات ہے کہ وہ میسیج ڈاؤن ٹو ارث تک جائے گا جو برم لائن ہے وہاں پر بھی کام کیا جائے گا لیکن اب ہوم گارڈ ایک سب سے نریپ راڑی سمجھا جاتا ہے تین سو پچیس روپے اس کو دہاری ملتی ہے اس کے کندھوں پر انساس لٹکا کر کے اس کو کھڑا کر دیا گیا اگر میں نے بھی اس سے بات کی تو اس نے ایک بہت اہم بات کہی کہ ہمیں جو ڈیوٹی دی گئی وہ ہم پوری طریقے سے مستعدی سے کر رہا ہے آدیش کا پالن میرا کرنا میرا فرض ہے تو اس کو بھی اپنے فرض کا احساس ہے کہ اس کو جو آدیش دیا گیا کہ سنتری ڈیوٹی کرنی اب اس کو آپ مشین گن تھما دیجے کہ 47 تھما دیجے یا انساس تھما دیجے یہ ذمہ داری تھانے دار کی اور اس تھانے میں بیٹھے جو مال کھانا انچارج ہے تو دیوان جو ڈیوٹی لگاتے ہیں ان کی ہے کہ وہ کس وقتی کو وہ انساس تھما رہے ہیں لیٰذا ایسے میں جیلہ کپتان کی جو ڈیوٹی دمتی ہے کہ جو لوگ ایسا تکانوں کے تحت چلتی ہوں گی یا پھر جس کی جو مرضی آ رہی ہے اتر پدیش میں وہ کرنا چاہ رہا ہے دیکھیں ڈی ایم کائدے تو یہاں ماننے والا کوئی ہے نہیں حالات اتنے بتر ہیں کہ اگر ایک جیلہ کپتان لگنوں کی بات کریں تو تمام ایسے سپائیوں دروگاؤں اور تھانے داروں کو ہم خود جانتے ہیں بریزلال صاحب بھی کچھ جان رہے ہیں کہ اگر ان کو ایسے سپی نے ہٹانے کی کوشش کی تو شاید ایک بہت ہی پاور فل گیلری سے ان کے پاس پولٹیکل اتنا پریشار آ جاتا کہ ان کو ہٹانے کی ہمت نہیں کر پاتے ہیں جلہ کے کپتان اور یہی وجہ ہے کہ رازدانی لکنوں میں ہی بیتے تین تین چار چار سالوں سے تھانے دار جمعے ہوئے ہیں وہاں پہ دکائتیا پڑ رہی ہیں وہاں پہ ہتھیائے ہو رہی ہیں دو ڈبل مرڈر جیسی جگہنے اپراد ہو رہا ہے محلاؤں کا نکلنا مشکل ہے لیکن کپتان آئے چلے گئے لیکن وہ تھانے دار صاحب وہیں جمع ہے یہی حال ہے کہ سپاہیوں کا بھی کہ سپاہی کو بھی ہٹا نہیں سکتے وجہ کیا ہے ایسے جو طاقتور جو سپاہی ہے وہ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتے وہ سنتری ڈیوٹی کرنا ان کے لیے کہا جائے کہ اپمان کی بات ہوتی ہے بریجلال جی سے اس بات کو سمجھتے ہیں بریجلال جی کیا پریشن رہتا ہے کہاں سے یہ آدیش آتے ہیں کس طریقے سے راجنتی کاکاؤں کے میسج ہوتے ہیں کیا آپ پر بھی دباؤ رہا اور اگر زلے کے کپتان کی بات کریں اس پر پوسٹنگ کو لے کر کہ کتنا دباؤ رہتا ہے تھانا دیکش بدلے کیوں نہیں جاتے کیا کارن رہتا ہے پوری بات کو آپ ذرا وستار سے سمجھائیں دیکھ یہ ایسا ہے کہ راجنتی لوگ دباؤ تو ڈالتے ہیں لیکن اگر کوئی ادھکاری یہ کہتا ہے کہ میں دباؤ میں ہوں تو اس کا دو کارن ہو سکتا ہے تیسرا کارن نہیں ہوگا یا تو وہ اکشم ہے اور نمبر دو یا تو خود وہ کرپٹ ہے کیونکہ تمام لوگ یا تو کمجور آپ ہیں یا کرپٹ ہیں اپنی کرسی بچانے کے لیے آپ کموار ہیں اس لئے آپ جو ہے یہ کہتے ہیں پلہ جھاڑتے ہیں کہ میرے اوپر راجنتی دباؤ ہے میں 278 جلوں میں ایس پی رہا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی راجنتی کے کانے پر میں نے کوئی تھانہ دیکھش بنایا ہو تھانہ دیکھش جو ہے قابلیت جو قابلیت ہوتی تھی ان کو ہم تھانہ دیکھش بناتے تھے لیکن اگر آپ نے کسی نکم میں تھانہ دیکھش کو ہٹا دیا تو ہو سکتا ہے اس کی راجنتی کا آقا آپ کو ہٹوا دیں ایسا تھا کہ بھائی میں نے تو 78 جلوں میں رہا مجھے تو کوئی نہیں ہٹا پایا والگ بات ہے لیکن یہ چیز ہے اگر ادھکاری اس کو کرنے لگیں تو ایسی بات نہیں ہے لیکن ان کے لئے بھی ایک بہانہ کی ساب ان کو ہم راجنتی دباؤ ہے اب یہ سنتری ڈیوٹی کا جو سنتوج یہ نے کہا ہے ابھی ایک پرتاب گھڑ کا قصہ بتانا چاہتا ہوں ابھی دو تیر مہینے کا ہے بلکل وہاں بھی سنتری ڈیوٹی پر ہوم گارڈ کھڑا تھا جہاں کچھ گنڈوں نے حملہ کر کے سنتری ہوم گارڈ کو مار دیا تھا پرتاب گھڑ میں اور وہاں سے ملجیب چھڑا لے گئے تھے پورا تھانہ دیکھتا رہ گیا تھا کچھ نہیں کر پائے تھے تو یہ سب سے بڑی ماتو پونڈ چیز ہے یہ تھانہ دیکھ اپنے رسوک کے بل پر یہاں تینات ہیں سب سے بڑی پرابولم یہ ہے اس پردیش میں یہ ایک پٹی پر سرکشنر دے رہے ہیں اتر پدیش میں پولیس والوں کو ساتھ کی ساتھ تھانہ دیکھشوں کو سرکشنر دے رہے ہیں اور تھانہ دیکھش موٹی کمائی کر رہے ہیں کس کے لیے کیا اوپر سے آدیش ہوتا ہے یا پھر راجنیتے کاکاؤں تک وہ دھن بڑھتا ہے کس طریقے سے اتر پدیش پولیس پہ کھیل کھیلا جا رہا ہے جہاں گم بھیرتا دکھائی جانی چاہیے وہاں پر گم بھیرتا کیوں نہیں دکھائی جا رہے گے ان سب سوالوں کو لیں گے اور ساتھ کی ساتھ چرچہ جاری رکھیں گے فلحال رکھ رہے ہیں یہاں پر ایک بریک کے لیے بات کر رہا ہے بریجلال جی کس طریقے سے اتر پدیش پولیس کو صدھارا جا سکتا ہے کس طریقے سے سسٹم کو صدھارا جا سکتا ہے کس طریقے سے حالاتوں کو بدلا جا سکتا ہے حالات بدلنے کے لیے سب سے مہتپون چیز ہے ٹریننگ جب تک ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی تب تک کہ ان کو ہاتھ میں کھلاؤنا دینا بہت ہی خطرناک ہے ٹریننگ ایک تو سپاہیوں کی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے ٹھیک سے سرکار بھرتی پر بھرتی کرتی چلی جا رہی ہے اور ان کی ٹریننگ جو کرنے والی اس میں ٹریننگ سینٹر میں جو سپاہی ٹریننگ کر رہے ہیں وہ دوہزار گیارہ بارہ کے سپاہی جو خود پر پالی ٹرینن نہیں ہے وہ ان کے ٹرینر ہیں وہ ان کو کیا ٹریننگ دیں گے تو سب سے مہتپون ہے ٹریننگ ہتھیار سرکار کے پاس اچھے ہتھیار دیا ہے ایک سنیتالیس ہے انساس ہے اسٹین مشین کاربائن ہے لائٹ مشین گن ہے ہر قسم کا ہتھیار ہے لیکن ہتھیار چلانے کو تیہ جیا جاتا ہے جو اس میں پارنگت ہو جس کو کانفیڈینس ہو ادھکاری نہیں چلا پر ڈائل ہنڈرڈ کو لے کر کے کنٹرول روم ہائی ٹیک بنا دیے جاتے ہیں لیکن جب ادھکاری اس لیبل کے نہیں ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جن کو چلانا تک نہیں آتا ان کو ٹریننگ دی دیاتی تو ایسے میں کیا ٹریننگ سیل میں بیٹھے ادھکاریوں کو نہیں ہٹا دینا چاہیے ان پر کاروائی نہیں کر دینی چاہیے کہ بھائی جب آپ بیٹھے ہوئے اور کر کچھ نہیں رہے ہو تماشا کیوں کھڑا کر رہے ہو دیکھیں ایک تو ٹریننگ سینٹرز کا ہے اس کے علامہ ٹریننگ کا کام ہے جلے میں جلے میں بھی ٹریننگ ہوتی ہے ہر مہینے لگاتار یہ ٹریننگ چلتی ہے ہتھیار سپاہی ایک سال میں ساٹھ راؤنڈ اس کو گولی چلانی چاہیے وہ اس میں اگر پاس نہیں ہوتا تو کریکٹر روڈ میں لکھتی آ جاتا ہے دیکھیں یہاں پر ٹریننگ ہیں ٹریننگ موجود ہیں لیکن ٹریننگ لینے والے جیسے میں نے کہا آپ کسی تھانہ دیش کی ٹریننگ آپ لگا دیجئے ابھی دیکھیں ان کے راجنیتی آکا جو پیشے پڑ جائیں گے کہ نہیں ساں ان کی ٹریننگ چونکہ ان کی پھر مہینے بھر اگر ٹریننگ میں جائیں گے تو ان کے مہینے بھر کی کمائی ان کی ہو جائے گی آپ کسی ٹریننگ انسپکٹر کی ٹریننگ لگا کر دیکھ لیجئے ٹی ایس آئی کی ٹریننگ لگا کر دیکھ لیجئے تو ٹریننگ کی بیوستہ ہے سب کچھ ہے لیکن یہ پولیس مہانی دیشک کو سرکار کو یہ سلسٹیت کرنا چاہیے کہ جو ٹریننگ کی بیوستہ ہے وہ ٹریننگ کریں پولیس کیسے کام کر رہی ہوگی کیسے پھر کانون کا راج قائم ہو رہا ہوگا اکھلے شیادف کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں استطیاں بدلی ہیں لیکن گراؤنڈ لیول پر اس طرح کی حالات بنے ہوئے ہیں تو عام لوگوں کو تو نیائے بھی نہیں مل پا رہا ہوگا بہتری کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ کروڑوں روپے کا انہوں نے کنٹرول لوم شروع کیا ہر زلے میں ایک ٹرافک منیجمنٹ کے لیے انہوں نے الگ سے کنٹرول لوم بنایا ہوئے ہیں اور بہت پریاس کیے جا رہے ہیں لیکن سمسحہ اس بات کی ہے کہ جو گراس روٹ لیول پر جو بدلاؤ کی ضرورت ہے جو دماغی بدلاؤ کی ضرورت ہے ذہنی بدلنے کی ضرورت ہے کہ وہ بہت ضروری ہے جو چاہے سب انسپیکٹر ہو چاہے سپاہی ہو ان کی تیناتی قابلیت کے آدھار پر کی جائے تو شاید ایسا نہیں ہے کہ اترپردیش پولیس میں کابل لوگوں کی کامی ہے باقاعدہ کابل لوگ ہیں سپاہی بھی بہت کابل ہیں جو ایم ایسی اور ایم ٹیک کیے ہوئے لڑکے یہاں پر اترپردیش پولیس میں سپاہی ہیں لیکن ان کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے ان کو راجنیتک سنرکھن ان کے پاس نہیں ہے تو درکنار کیے جا رہے ہیں تو کہا جا کہ کابلیت کا صدوپیوگ نہیں ہو پا رہا ہے اور جو تھانوں میں جمعہت تھانے دار ہیں ان کے اندر وہ چل نہیں پا رہے ہیں ہتھیار اٹھا نہیں پا رہے ہیں ان کو کانون کا گیان نہیں ہے جنتہ سے صدویبہار نہیں کرتے ہیں تو سنشیب میں بتائیے گا کسی طریقے سے کاروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب سروں کو گمراہ کرتے ہیں صرف تبادلہ کر کے کیا وہ کاروائی کا میسیج دیے جا سکتا ہے نہیں یہ تبادلہ ایک روٹین برک مانا جاتا ہے ایک جلے سے چلے گا دوسرے جلے میں جو کام کرنا ہے وہ کریں گے تو یعنی کہ آپ ایک جلے کو گندہ کر دی اب دوسرے جلے کو بھی مانواؤ جا کر کے گندہ کریں گے تو ایسے لوگوں کو کنارے کرنے کی ضرورت ہے بھائی ایک جلے کی جنتہ اگر ان سے ترست ہو گئی ہے تو دوسرے جلے کی جنتہ کے اوپر کیوں ستم دھا رہے ہیں شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بریجلال جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اترپدیش پولیس کا اصلی چہرہ کے آئے کس طریقے سے اترپدیش کی پولیس کام کرتی ہے امگارز کے ہاتھ میں انساس تھما دی جائے گی تو کیا ہوگا عام جنتہ سرکشہ چاہتی ہے عام جنتہ چاہتی ہے سڑک پر نکلے تو کوئی ایسا بندہ نہ آئے جو بیک چھین کر چلا جائے ایسا بندہ نہ آئے جو ہتھیار دکھا کر پیسے لوٹ کر چلا جائے اترپدیش میں اپراد کا گراب بڑھ رہا ہے وارداتیں نہیں رک رہی ہیں ماہول خراب ہو رہا ہے لیکن نکمے اور گیر ذمہ دار ادھکاریوں پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے تبادلہ کر کے ایک زلے سے دوسرے زلے میں جائیے ایک زلہ گندہ کر دیا دوسرے زلے کو بھی گندہ کیجئے جنتہ ہے دیکھ رہی ہے کہ اپراد کا بڑھتا گرافت کس طریقے سے اس کو پریشان کر رہا ہے اور وہ چین سے سو نہیں پا رہی ہے ہماری اس خاص پیشکش میں فیلحال اتنا ہے نمسکار کس طریقے سے ساعمال ہے موسیقی موسیقی